وارزون کے خبروں کا رکھ کرتے ہیں جہاں پر گازہ سے اب ہماس کا پوری طرح خاتبہ ہونے والا ہے ڈونالڈ ٹرمٹ نے جہاں ہماس کو آلٹی میٹم دے دیا ہے تو وہیں نیتن یاہو نے بھی گازہ پر فل کنٹرول کرنے کا پلان تیار کر لیا ہے ہماس کو ہمیشہ کے لیے گازہ سے اکھار فیکنے کی تیاری شروع ہو گئی ہے کیا ہے اسرائیل کا گازہ پلان دکھاتے ہیں ہم کچھ پرٹ میں ٹرمپ اور نیتنیہوں کا سب سے بڑا پلان ہماس کے آتنکیوں میں مچے گا تراہیما اب گازہ پر ہوگا فل کنٹرول اسرائیل نبھائے گا بڑا رول چار سو بیس دن سے چل رہی اسرائیل اور ہماس کی جنگ کا ٹرننگ پوائنٹ آ گیا ہے امیرکہ اور اسرائیل نے گازہ سے ہماس کو پوری طرح اکھاڑ فیکنے کی تیاری کر لی ہے ٹرمپ نے جہاں چیتاونی دے دی ہے کہ اگر بیس جنوری سے پہلے ہماس نے بندگوں کو رہا نہیں کیا تو ہماس کو بڑی قیمت چکانی ہوگی وہیں اسرائیل نے بھی ہماس کا خاتمہ کرنے اور گازہ پر فل کنٹرول کرنے کا پلان تیار کر لیا ہے نیتنیہوں کے پلان پر نیو یورک ٹائمز کی ریپورٹ میں بڑا کھلا سا ہوا ہے ریپورٹ کے مطابق آئی ڈی ایف نے مدھے گازہ میں مجبوط کلیبندی کر لی ہے نیتزاریم کوریڈور کے آسپاس کے علاقے میں 19 بڑے سین تھکانے اور درجنوں چھوٹے تھکانوں کا نرمان کیا ہے تھکانوں کے آسپاس بڑے اسطر پر کلے بندی کی گئی ہے جس میں بکتروند بہانوں کے لیے راستہ اور پارکنگ بھی بنائی گئی ہے ان تھکانوں پر کمیونکیشن ٹاور بھی لگائے گئے ہیں ریپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سیٹلائٹ ایمیج اور ویڈیو فٹس سے پتا چلا ہے کہ آئی ڈی ایف نے پشلے تین مہینے میں نیتزاریم کوریڈور کے آسپاس بفر زون بنانی کے لیے ترید چھے سو امارتوں کو دھست کر دیا ہے گازہ کے نیتزاریم کوریڈور کی سیٹلائٹ تصویر میں بھی ساف دکھ رہا ہے کہ سڑک کے دونوں طرف زمین زمتل ہو چکی ہے دونوں طرف پانسو میٹر تک چند ڈھانچے ہی نظر آ رہے ہیں یہ تصویر اپریل دوہزار چوبیس کی ہے لیکن اب اسرائیل نے کوریڈور کے آسپاس سین بیس سمیت کمیونکیشن ٹاورز اور چوکیوں کے نیٹورک کا تیجی سے وستار کیا ہے ستمبر دوہزار چوبیس سے نومبر دوہزار چوبیس کے بیچ کوریڈور پر آئیڈی ایف نے تیجی سے نرمان کار کیا ہے یہ بھی کھلا سا ہوا ہے کہ آئیڈی ایف نے کوریڈور کے آسپاس بنی عمارتوں کو اس لیے دھست کیا تھا کہ ہماس کے آتنگ کی ان کا استعمال نگرانی کندر کے روپ میں یا اسرائیلی سینہ پر حملہ کرنے کے لیے نہ کر سکتے جانکاروں کا ماننا ہے کہ گازہ کے بیچ و بیچ آئیڈی ایف کی اس کلیبندی کا صاف مطلب ہے کہ اسرائیلی ایف گازہ کو چھوڑنے والا نہیں ہے گازہ پر آئیڈی ایف کی لمبے سمیتر فل کنٹرول کرنے کی تیاری ہے یہ کوریڈور جو نیت زارم کوریڈور کے نام سے جانا جاتا ہے قریب سوا چار میل لمبا سوا چار میل گہرا اٹھارہ سکوئر میل کے ایریا میں اسرائیل دھیرے دھیرے قبضہ کر رہا ہے اور یہ صاف ظاہر ہے کہ اسرائیل لڑائی ختم ہونے کے بعد بھی گازہ کو چھوڑ کے واپس نہیں جائے گا اسرائیل نے مد گازہ میں جس نیت زارم کوریڈور سے گازہ پر فل کنٹرول کی تیاری کی ہے اس کا مطلب اگر سمجھیں نیت زارم کوریڈور کری چار میل لمبی بھومی کی پٹی ہے اس کا نام پوروی اسرائیل بستی کے نام پر رکھا گیا تھا یہ گازہ شہر کے دکشل میں ایک سڑک کی چار اور بنا ہے اس سے آئیڈی ایف کو اتری اور مدی گازہ میں چھاپے مارنے میں مدد ملتی ہے جبکہ دکشل سے اتری گازہ میں بھاگنے والے ہماس آتنکیوں کو آئیڈی ایف روکتی ہے اس کوریڈور کے ذریعے اسرائیل سیدھے اتری گازہ اور دکشل میں سینہ اور بانویے سہیتہ بھی بھیج سکتا ہے یعنی اتر اور دکشل گازہ دونوں پر اسرائیل یہاں سے کنٹرول کر سکتا ہے اسی لیے اس نے یہاں سینی بیز بنا لیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیل کے کچھ سانسد اس بات کو لے کر بھی مخر ہو گئے ہیں کہ گازہ میں اب اسرائیل کو ہمیشہ رہنا چاہیے وہاں یہودی بستیوں کو پھر سے بسایا جائے سال 2005 میں اسرائیل نے گازہ سے واپسی کی تھی اس دوران 21 یہودی بستیوں کو دھست کر دیا گیا فیلال دکشل گازہ میں فیلاڈلفی کوریڈور پر کنٹرول کرنے کے بعد اب اسرائیل نے نیتزاریم کوریڈور پر بھی کنٹرول کر کے پورے گازہ میں اپنی استطی مجبوط کر لی ہے ہماس پر پوری طرح شکنجہ کس لیا ہے اب ہماس کا گازہ سے پوری طرح سے خاتمی کی ڈیڈلائن بھی تیہ ہو چکی ہے ٹیم نیوز نیشن نیوز نیشن اب واتسپ پر خبروں کے تازہ اپ ڈیٹ کے لیے نیوز نیشن کے اس qr کوڈ کو سکین کریں